سپریم کورٹ کا سینیٹر فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس تین رکنی بینچ کل سماد کرے گا چیف جسٹس کاضی فائزی صاحب بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس ارفان سعادت جسٹس نئی مختر افغان بینچ کا حصہ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے فیصل واوڈا نے نیوز کانفرنس کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا نیب ترامیم کیس کی سماد کے دوران بھی فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس کا تذکرہ ہوا ہمیں کہا جا رہا ہے پگڑیوں کو فٹبال بنائیں گے جسٹس حضر من اللہ کے نیب ترامیم کیس کی سماد کے دوران ریمارکس کہا آپ نے ججز کو پروکسی کے ذریعے دھمکانا شروع کر دیا ہے کیا آپ پگڑیوں کے فٹبال بنائیں گے؟ ایسا کہنے والے در حقیقت خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں چیف جسٹس کازی فائز ایسا نے ریمارکس دیئے ایک قانون کو معتل کیا جائے پھر اس کیس کو سنا ہی نہ جائے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آڈیننس ہی لانے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں اور بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ اور سفارتی محاظر پر کامیابی مل رہی ہے سہرہ پوری ٹیم کو جاتا ہے یوں ہی محنت جاری رکھی تو پاکستان کے معاشی حالات انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے وزیر اعظم شہبا شریف کا نون لیگ کی عراقی نے قوم اسمبلی کے ساتھ اجلاس سے خطاب کہا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان معاشی استحقام کی جانب گامزن ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچانے